اس ویڈیو میں ہم پاور فیکٹر پینل کی مکمل وائرنگ کرنا سیکھیں گے جس میں پاور فیکٹر پینل کو آٹو اور منوال دونوں طریقوں سے ہم چلائیں گے اس کو اپی ایپ سی پینل یعنی آٹومیٹک پاور فیکٹر کنٹرول پینل بھی کہتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اپی ایپ سی پینل کو جو مین سپلائی دی جاتی ہے وہ کہاں سے دی جاتی ہے اور کتنی کبیسٹری کا اپی ایپ سی پینل بنایا جاتا ہے یعنی کہ کتنے کی وی ای آر کے کبیسٹر بینک اس میں ہم استعمال کریں گے ایپ ایپ سی پینل کو جو مین سپلائی دی جاتی ہے اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری میں جو ٹرانس فارمر لگا ہوگا وہاں سے سپلائی جاتی ہے آپ کے الٹی پینل میں جہاں آپ کا مین انکومنگ ایسی بھی لگا ہوتا ہے اب ہم اپنے ایسی بھی سے سپلائی کو آؤٹ کرتے ہیں اور پورے الٹی پینل میں ڈسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں اور الٹی پینل کی اسی مین بس بار کے ساتھ ہم اپنے ایپ ایپ سی پینل کو کنیکٹ کر دیں گے سپلائی کے پیرلل میں ایپ ایپ سی پینل سے کسی بھی سپلائی کو آؤٹ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو مین سپلائی کے پیرلل میں ہی کنیکٹ کیا جاتا ہے اب ہم الٹی پینل سے سپلائی کو ایپ ایپ سی پینل کی مین ایم سی سی بھی میں کنیکٹ کر دیں گے الٹی پینل کے مین اے سی بی کی آؤٹ پر ہم نے ایک سی ٹی یعنی کرنٹ ٹرانس فارمر کو بھی لگانا ہوتا ہے تاکہ لوڈ کے حساب سے ہم پاور فیکٹر کو بہتر بنا سکیں سی ٹی کو لگانے کے لیے اس کو صحیح سمت میں لگانا ضروری ہوتا ہے سی ٹی کے اوپر پی ون اور پی ٹو مینشن کیا ہوتا ہے پی ون سائٹ سے مین وائر کو انٹر کرتے ہیں اور پی ٹو والی سائٹ کو لوڈ کی طرف رکھتے ہیں جس بھی لوڈ کو مہیر کروانا ہوتا ہے تو پی ٹو کو اس لوڈ والی سائٹ پر رکھیں گے تو اس طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اے پی ایف سی پینل کو سپلائی کہاں سے دی جاتی ہے اور اس میں سی ٹی کو کہاں لگایا جاتا ہے اور کس طرح لگایا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاور فیکٹر پینل کتنی ریٹنگ یا کتنی کپیسٹری کا بنایا جاتا ہے اے پی ایف سی پینل کو ٹرانس فارمر کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی انڈسٹری میں ایک ہزار کیوئے کا ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے تو اے پی ایف سی پینل میں جو کپیسٹر بینک لگائیں گے وہ ٹرانس فارمر کی ریٹنگ کے پچیس فیصد سے چالیس فیصد کے حساب سے لگائیں گے یعنی اگر ٹرانس فارمر ہزار کیوئے کا ہے تو اس کا چالیس فیصد چار سو بنتا ہے اور پچیس فیصد دو سو پچاس بنتا ہے تو اس طرح ایک ہزار کیوئی اے کے ٹرانس فارمر پر دو سو پچاس کیوئی اے آر سے لے کر چار سو کیوئی اے آر کے کبیسٹر بینک ہم لگائیں گے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لوڈ پر کہ اگر آپ نے ٹرانس فارمر پر فل لوڈ ڈالا ہوا ہے تو آپ کو چار سو کیوئی اے آر کا اپی ایف سی پینل بنانا ہوگا تو اس طرح چار سو کیوئی اے آر کے کبیسٹر بینک کو ہم مختلف سٹیپس میں ڈوائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ باتے ہیں اے پی ایف سی پینل کی وائرنگ کی طرف اے پی ایف سی پینل میں جو کمپوننٹ استعمال ہوں گے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک مین ایم سی سی بی ہے جس کو ہم الٹی پینل کی مین بس بار کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور یہ وہی سی ٹی ہے جس کو ہم نے مین ای سی بی کے اوٹ پر لگایا ہوا تھا صرف اس کے کنیکشن سمجھنے کے لیے اس کو یہاں لگائیں گے اس کے بعد ہم یہ چار ایم سی بھی لگائیں گے پھر اس کے بعد چار میگرنٹ کنٹیکٹر لگائیں گے اس کے بعد مختلف ریٹنگ کے چار کپیسٹر بینک لگائیں گے ان میں سے ایک بارہ شارعہ پانچ کے وی آر کا کپیسٹر بینک ہے اور دوسرا پچیس کے وی آر کا اور تیسرا پہنتیس کے وی آر کا کپیسٹر بینک ہے اور چوتھا پچاس کے وی آر کا کپیسٹر بینک لگائیں گے پھر اس کے بعد آن آف آن سیلیکٹر سوچ لگائیں گے پاور فیکٹر پینل کو آٹو اور میندول کنٹرول کرنے کے لیے پھر اس کے بعد یہ چار انڈیکیٹر لگائیں گے کہ جو بھی کپیسٹر بینک آن ہوگا تو ساتھ یہ انڈیکیٹر بھی آن ہو جائے گا سب سے آخر میں ہمارے پاس جو مین کمپونٹ ہے وہ ہے ای پی ای ایف سی ریلے یعنی آٹومیٹک پاور فیکٹر کنٹرول ریلے اس کے ذریعے ہم پاور فیکٹر کو آٹومیٹک کنٹرول کرواتے ہیں یہ میرے پاس ای پی ایف سی ریلے ہے جو کہ مختلف کمپنیز کی ہوتی ہیں لیکن ان سب کا ورکنگ پرنسپل سیم ہوتا ہے یہ پی ایف آر ٹویلو یعنی کہ یہ ریلے بارہ کپیسٹر بینک کو کنٹرول کر سکتی ہے اگر ہم اس کی ڈائیگرام سے دیکھیں تو یہ ہماری مین بس بار یا مین سپلائی ہے جس سے ہم بی فیز کو ایک نمبر ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور سی فیز کو تین نمبر ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد یہ اے فیز پر ایک سیٹی کو کنیکٹ کریں گے جس کو ریلے کے پانچ اور چھ نمبر ٹرمینل پر کنیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد جے ون سے لے کر جے ٹویلو تک بارہ ریلے ہوتی ہیں جن کو ایپی ایف سی ریلے پاور فیکٹر کے حساب سے آن آف کرواتی ہے اور یہ تیس نمبر ٹرمینل ان سب ریلے کا کامن ٹرمینل ہوتا ہے اس کو فیز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ان ریلے سے فیز سپلائی آؤٹ ہوگی اور اگر نیوٹرل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو نیوٹرل آؤٹ ہوگی تو اب اس کی وائرنگ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی پاور وائرنگ کریں گے یہاں سے تھیری فیز سپلائی کو مین بس بار کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد سپلائی کو ہر ایک بریکر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے میکر کی آؤٹ سے سپلائی کو میکنڈ کونٹیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پھر میکنڈ کونٹیکٹر کی آؤٹ سے اس کو کپیسٹر بینک کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ ہو گئی اس کی پاور وائرنگ تو اس کی کنٹرول وائرنگ کرتے ہیں کنٹرول وائرنگ کے لیے ہم ایک ٹو پول کا ایم سی بھی لگائیں گے جس پر ہم یلو اور بلو فیز کو کنیکٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد یلو فیز کو ایک نمبر ٹرمی날 پر کنیکٹ کر دیں گے اور یہاں سے ہی بلو فیز کو 23 نمبر کامن ٹرمینل پر بھی کنیکٹ کر دیں گے اور اسی فیز کو سلیکٹر سوچ کے ایک ایک ٹرمینل پر کنیکٹ کر دیں گے مینویل آن کروانے کے لیے پھر اس کے بعد 20 نمبر ٹرمینل سے وائر کو پہلے سلیکٹر سوچ کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کر دیں گے اس کو آٹومیٹرک آن کروانے کے لیے پھر اس طرح 21 نمبر ٹرمینل سے دوسرے سلیکٹر سوچ کے ساتھ اور 20 نمبر ٹرمینل سے تیسرے سلیکٹر سوچ کے ساتھ اور 19 نمبر ٹرمینل سے چوتھے سلیکٹر سوچ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اب اس کے بعد سلیکٹر سوچ کی دوسری سائٹ کے دونوں ٹرمینل کو آپس میں لوب کر دیں گے اور یہاں سے فیز وائر کو پہلے کونٹیکٹر کی کوائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور یہاں سے ہی فیز وائر کو انڈیکیٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے تاکہ جب کنٹیکٹر آن ہو تو ساتھ ہی انڈیکیٹر بھی آن ہو جائے اور پھر اسی طرح دوسرے سیلیکٹر سوچ کو کنیکٹ کریں گے اسی طرح تیسرے سیلیکٹر سوچ کو تیسرے کنٹیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور پھر اسی طرح چوتھے سیلیکٹر سوچ کو چوتھے کنٹیکٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد کنٹیکٹر کی کوائل کو نیوٹرل کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے اور انڈیکیٹر کو بھی نیوٹرل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد سی ٹی کے 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 وان یا ایس وان ٹرمینل کو ریلے کے پانچ نمبر ٹرمینل پر کنیکٹ کر دیں گے اور پھر سی ٹی کے 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 ٹو یا ایس ٹو ٹرمینل کو ریلے کے چھے نمبر ٹرمینل پر کنیکٹ کر دیں گے تو اسی طرح ہم ٹوٹل بارہ میکنٹ کنٹیکٹر کو اس ریلے کے ذریعے آٹومیٹر کو آن آف کروا سکتے ہیں اور اگر پاور فیکٹر کو مینول چلانا ہو تو سیلیکٹر سوچ کے ذریعے اس کو مینول بھی ہم آن آف کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی پاور فیکٹر پینل کی مکمل وائرنگ اور اس کا مکمل کنسپٹ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپور رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں